بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مناظرین آپ کا مذبان علی ارسین سکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے آذر ہو سیاست اس ٹیم بہت اروج پر ہے خاص کر کے پنجاب کی جو سیاست اس میں ہلچل مچی ہوئی ہے اور جو سارا دارمدار ہے وہ اب آ کے کھڑا ہو گیا ہے پرویز الائی صاحب کے ڈیسیجن کی اوپر کہ پرویز الائی صاحب آپ کیا ڈیسیجن لیں گے بھلہ ہی سارا دارمدار بھلہ ہی ساری اس ٹیم کہہ کرتے ہیں نظریں بھلہ ہی ساری قوت بھلہ ہی سب کچھ پرویز الائی کے ہاتھ میں ہے مگر ایک غلط جسیجن ایک غلطی تو ہمیشہ کے لیے سیاست کا جنادہ نکل جانا ہے اگر وہ کسی پریشر میں آ جاتے ہیں اگر وہ کسی دباؤ میں آ جاتے ہیں اگر وہ کسی لالچ میں آ جاتے ہیں اگر وہ کوئی وفاداری چینج کر جاتے ہیں یا ان کا ارادہ بدل جاتا ہے یا وہ جو بار 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 کہتے تھے کہ عمران خان صاحب جیسا چاہیں کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں وہ وفاداری چینج کر جاتے ہیں تو میں بڑا کلیر بتانا چاہتا ہوں بڑی واضح ماضی ہمارے سامنے پڑا ہے کہ جس نے عمران خان صاحب کے ساتھ وفاداری چینج کی اور دغا کیا ان کے حالات میں آپ کے سامنے راکھ دیتا ہوں سب سے پہلے جعوید حشمی صاحب ملتان والے ان کا نام و نشان ختم ہو گیا ہے سوائے ایک ہیومن بینگ کے اب وہ سیاست میں کہیں نہیں نظر آتے اب ان کا کوئی پلٹیکل رول نظر کہیں نہیں آتا ہے اس کے بعد میں آپ کو جنگیر ترین خان کتنا بڑا نام پلٹیکل پی ٹی آئی کے حلقوں میں بولا جاتا تھا پی ٹی آئی کہا کچھ لوگ تو یہ مخالفین تھے پی ٹی آئی کے وہ کہتے تھے ایٹی ایم ہے عمران خان صاحب کے کوئی آپ پوچھتے ہی نہیں ہیں کوئی نام و نشان نہیں ہیں کیونکہ ایک لائر ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ چل رہی ہے ایک ویو ہے ایک موف چل رہی ہے اس میں ان کے نام دخم ہو چکے ہیں علیم خان صاحب پنجاب کا بہت بڑا نام سمجھا جاتا تھا پی ٹی آئی کے اندر وہ بھی دفن ہو گئے کسی سیڈ کے کہیں پہ نظر نہیں آتا کہیں پہ مطلب کے کسی جگہ پہ نام لیا گیا ہو کوئی پاپولارٹی کوئی ایسی چیز نہیں اس کے علاوہ فیصل وادہ آپ دیکھ لیں اون کافی لوگ آئیشہ گلالہی سب سے پہلے آئیشہ گلالہی جس کو ریزرف سیٹ کے اوپر عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی میں لایا اب اس کا بھی کوئی نام و نشان آپ کو نظر آتا ہے نہیں آتا ہے کیونکہ ویو موف وہ اس ٹائم عمران خان صاحب کی ہے اور ہوایں عمران خان صاحب کے ساتھ چل رہی ہیں پاپولارٹی عمران خان صاحب کی ہے عمران خان صاحب کسی خمبے کو بھی ٹکٹ دے دیں گے تو اس نے قومی اسمبلی کے دروازے سے انٹرلو کے اندر ٹھوکے جانا ہے کیونکہ لوگ عمران خان صاحب کو محبوب تلین لیٹر بنا چکے ہیں محبوب لیٹر ہے اور باقی جتنے ہیں وہ ان کے سورج اب ڈوب رہے ہیں تو فیصلہ پروید علای صاحب کے ہاتھ میں دونوں طرف سے ایک طرف سے اپنی شاست بچانی ہے اور ایک طرف سے کہہ کہتے ہیں ان کے پاس بہت کچھ ہے ان کو ملنے کے لیے ان کو آفرز ہو رہی ہیں ان کو پیسہ مل سکتا ہے بے صاحب پیسہ ملنے کے لیے تیار ہے بیگز بڑے بڑے بھر کے لائے گئے ہیں کیا کہتے ہیں لاہور میں اور کون لے کے آئے یہ آپ کو بہت خوبی بتا ہے جو کہہ کہتے ہیں بے تاج بادشاہ ہے سیاسی منڈی کا اس نے بڑے بڑے بیگ بھر کے لائے ہیں تو ایک طرف تو بے صاحب پیسہ ہے ایک طرف تو لالچ ہے ایک طرف تو ہو سکتا ہے وہ وقتی طور پر ان کو یہ بھی کہہ رہیں کہ آپ آئندہ الیکشن میں ہمارے ساتھ سیٹ اڈی ایسٹمنٹ کریں آپ گجرات میں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے پروجیکٹس کمپلیٹ کریں آپ سب کچھ کریں لیکن سیاست دفن ہے سیاست دفن ہے لوٹوں کا جو حال ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں جس جس نے عمران خان صاحب کو دگا دیا ہے وہ ساوے کے سارے ماضی کا حصہ پان چکے ہیں اور آپ کے سامنے ہیں اب میں آپ کو بتا دوں کہ جو جو لوگ چیلنج کرتے تھے وہ اب ترلے مار رہے ہیں اب وہ منتیں کر رہے ہیں اب وہ کہہ کرتے ہیں اپنے چیلنجز بھول چکے ہیں عمران خان صاحب کو چیلنج کیا جاتا تھا کہ اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو اسمبلیاں توڑیں اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں پہلے اسمبلی توڑیں کے پی جے کی پھر اسمبلی توڑیں پہ بھی آپ کی تو ہم الیکشن انوز کر دیتے ہیں اب جب عمران خان صاحب نے الیکشن کے لیے دو اسمبلیاں توڑنے کے لیے کہا ہے اور اعلان کیا ہے تو آپ بچارے یہ لوگ ان کے پاؤں کے نیچے سے زنین سرک گئی ہے اب یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے روکیں آخری کوشش کر رہے ہیں اور آخری کوشش ان کی کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں آخری کوشش انہوں نے رات گئے یعنی کہ ویسے تو جو اسمبلی کا سٹاف ہوتا ہے وہ پانچھے بجے تقریب چلا جاتا ہے وہ ایک آپ دو رہا جاتے ہیں رات گئے تقریبا نو دس بہی تک کہہ کہتے ہیں ووٹ آف نو کونفیڈنس کی کہہ کہتے ہیں ریزولیشن دونوں سپیکرز کے خلاف اور پرویز ایلائی شاہب کے خلاف ٹیبل کیئے سیکٹری ایٹ میں جمع کرائی ہے رات گئے آپ کو پتہ ہے اس سارے سیٹ اپ کے پیچھے بہت بڑے لوگوں کے ہاتھ ہیں کہ رات گئے لوگ وہاں پر الڑ تھے کہ کیا کہتے ہیں نو کونفیڈنس نو بوٹ کی کونفیڈنس آ رہی ہے تاریخ ادم اعتماد جمع ہو رہی ہے اور آپ نے آفس بند نہیں کرنا کھولے رکھنا ہے اس کے پیچھے طاقتوار لوگ ہیں اس کے پیچھے وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت بڑے بڑے کارنامے کی ہیں پاکستان کی سیاست میں اُلٹ اُلٹ کرنے والے لوگ تو آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے ایک گورنر کی طرف سے ایک لیٹر لکھا گیا ہے گورنر بلیگو رمان صاحب کی طرف سے جو پنجاب کے گورنر ہیں آرٹیکل ون تھرٹی شک نمبر ساتھ کے اوپر انہوں نے اجلاس طلب کیا ہے کیا کہتے ہیں اکیس دسمبر کو چار بجے اور کیا کہتے ہیں پرویز الائی صاحب جو ہیں چیف منسٹر ان کو ووٹ آف کونفیڈنس کا کہا گیا گیا آپ اعتماد کا ووٹ لے اور اس کی انہوں نے اس لیٹر میں کافی کیا کہتے ہیں انہوں نے اپنی ریزنز بھی بیان کی ہیں کہ کس ریزن کے بنیاد پر میں ووٹ آف کونفیڈنس کا چیف منسٹر کو کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے امپورٹڈ رول ہے اس ٹائم کیا کہتے ہیں پرویز الائی صاحب کا پنجاب اور پی ٹی آئی کے ساتھ اس ٹائم پنجاب کے اندر تو دیکھیں آپ پرویز الائی صاحب کیا کرتے ہیں کیونکہ ان کے خلاف تاریخ ادم اعتماد بھی جمع ہو چکی ہے اور ان کو ووٹ آف کونفیڈنس کا بھی کہہ دیا گیا ہے بلی غضرمان کی جانت سے جو گورنر ہے اچھا ایک جو چیز ہے وہ میں آپ کے ذرا شیئر کر دوں کہ جو سیشن چل رہا ہوتا ہے جو قانونی ماہرین ہے وہ کہتے ہیں کہ جب سیشن چل رہا ہوا اسمبلی کا تو اس ٹائم کیا کہتے ہیں نیا سیشن نہیں بلائے جا سکتا ہے تو یہ قانونی ایک مطلب کے لیگلٹی آپ سمجھ لیں آئین کے مطابق لیکن یہ ایک چیز ہے جو اللیگل ہے کہ ایک سیشن آر ریڈی پجاب اسمبلی کا چل رہا ہے ابھی تک وہ ختم نہیں اور پرووک نہیں ہوا ہے تو اس کے اوپر گورنر نے ایک مطلب کے اجلاس بلائے ایک نیا سیشن بلائے دوسرا جو مہین چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے ریزن جس ریزن کی اوپر گورنر صاحب نے چیف منسٹر کو کہا ہے کہ آپ ووٹ لیں اعتماد کا کانفیڈنس کا ووٹ لیں تو وہ ریزن بڑی کمزور ہیں ان کو چیلنج کیا جا سکتا ہے ہائی گورٹ میں لہور ہائی گورٹ میں عدالت میں کسی عدالت میں بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے تو یہ جو ماہرین ہیں کانونی ماہرین انہوں نے یہ چیزیں دو تین مجھے بتائی ہیں کہ یہ دو تین چیزیں ہیں جن کی اوپر شکوک و شباعت ہیں ایک جو سیشن چل رہا ہے کانونی طریقے سے سیشن جب تک پرووک نہیں ہوتا ہے تب تک دوسرا سیشن نہیں بلائے جا سکتا ہے چاہے وہ گورٹ نہ رہا چاہے کوئی بھی ہے اور ایک یہ کہ انہوں نے ریزن پیش کی ہیں ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے وہ بڑی کم مزور سے ہیں ان کو چیلنج کیا جا سکتا ہے تو ووٹ آف کانفیڈنس تو اب ظاہر ہے وہ ٹیبل ہو چکا ہے اور جب میں آپ کو بتاؤں کہ سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے خلاف ووٹ آف کانفیڈنس ٹیبل ہوتا ہے نو کانفیڈنس جب ٹیبل ہوتا ہے تو اس ٹائم دونوں جو سپیکر ہیں وہ چیئر نہیں کر سکتے سیشن کو یعنی کہ جیسے ہی تاریخ ادم اعتماد ٹیبل ہو جاتی ہے تو دونوں جو سپیکر ہیں چاہے ڈپٹی سپیکر ہیں یا سپیکر ہے اسمبلی ہے وہ سیشن کو چیئر نہیں کر سکتے یعنی کہ چیئر نہیں کر سکتے اپنی کسی پر بیٹھ کے اس سیشن کو جلاس کو چیئر نہیں کر سکتے تو اس حالت میں پھر سیشن کو چیئر کھون کرتا ہے جو سیشن کو چیئر کرتا ہے وہ پینل آف چیئر ہوتا ہے ائبسنس آف سپیکر اور پینل کو چیئر ہوتا ہے جیسے ان کی عدم موجودت ہوتی ہے تب بھی وہی چیئر کرتیں تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جو پینل ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے کچھ کہتے ہیں پاکستان پیپل پارٹی کا ہے کچھ کہتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے تو خیر جو بھی ہے لیکن جب بھی وہ پینل چیئر کرے گا تو سب سے پہلے اس نے سپیکر کے خلاف جو ادم اعتماد کی تحریک آئی ہے اس کو اس کی اوپر انہوں نے وہٹنگ کروانا ہے جو سب سے پہلے سپیکر ہیں یعنی سب تین فان صاحب کے خلاف انہوں نے کہہتے ہیں تاریخ ادم اعتماد جو جمع کرائی ہے اس کی اوپر پہلے وہ پینل وہٹنگ کروائے گا اور وہٹنگ جو ہونی ہے جو سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے نو کانفیڈنس کے اوپر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بیلٹ کے ذریعے کہہتے ہیں سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے خفیہ وہٹنگ ہوتی ہے اس میں دونوں سپیکر اوڑ سکتے ہیں اس کی چیزیں یہ ہے کہ بڑے بڑے بیائیف پارکل آئے گئے ہیں بڑے بڑے پریشور دیے جا رہے ہیں یعنی کہ لوگوں کو خرید و فروخت منڈی لگی ہوئی ہے وہ جو خفیہ بیلٹ پیپر ہوتا ہے خفیہ کیا کہتے ہیں ووٹنگ ہوتی ہے اس میں چانس ہوتے ہیں کہ لوگ جو خریدے ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں چلتے کہ کس نے ووٹ کس کے خلاف ڈالا ہے یا نہیں ڈالا ہے ایک چیز یہ دوسری ووٹنگ جو ہوتی ہے کہہ کہتے ہیں چیف مینسٹر کے اگینسٹ جو ووٹنگ ہونی ہے وہ ایک تو ووٹ آف کانفیڈنس ہے وہ گورنس صاحب نے لینا ہے اگر اس کے بعد طریقے کہہ کہتے ہیں ادم اعتماد پر ووٹنگ ہوتی ہے تو وہ ووٹنگ جو ہوتی ہے وہ اوپن لی ہوتی ہے مطلب کہ رائز ہینڈ کرنے ہوتے ہیں ہینڈ کو رائز کرنا ہوتا ہے ایشمبلی کے اندر تمام ممبران نے کھڑے ہوگے اس دوران کوئی بندہ مطلب کہ کیا کہتے ہیں چھپ نہیں سکتا مطلب کہ بکا ہوا بھی ہو تو وہ سامنے نظر آ جاتا ہے کیونکہ کاؤنٹنگ ہوتی ہے اور کاؤنٹنگ کے دوران وہ پتہ جائے جاتا ہے کہ کون بندہ کس کے خلاف ہے اور کس کے سامنے اب اگر تو جیسے لگ رہا ہے کہ کچھ خرید و فروفت بھی شروع ہو چکی ہے اور کچھ لوگ اپنا پریشر بھی ڈال رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی پریشر ہے جو ہلکے ہیں تو اگر جو کہہ کرتے ہیں پریویر بلائی صاحب ان کے خلاف ووٹنگ ہو جاتی ہے تو پریویر بلائی صاحب تو اڑ گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اپنے بندوں میں سے کسی نے ایک سو اسی کا جو آکڑا ہے نا پی ٹی آئی اس کو تو سیڈل پہ کریں کیونکہ ایک سو اسی جو ہیں وہ انہوں میں تو ظاہر ہے وہ تو پاکستان کری کے انصاف کے انہوں نے تو وہ ہر حالت میں پی ٹی آئی ہے تو ووٹ ڈالنا ہی ڈالنا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی حکومت بچا کے پھر تعلیل کرنی اسمبلی مگر جو کافلی کے دفت رکن ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں اس ٹائم وہ بڑی اہمیت کی شکل اختیار کر چکے ہیں ان میں سے اگر کچھ چھ سات بندے پڑٹی مار جاتے ہیں تو پریویر بلائی صاحب اڑ گے اچھا اس میں آپ کو ایک اور چیز مڑی اہم ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو پارلی مانی لیڈر ہوتا ہے وہ پارلی مانی لیڈر کہہ سکتا ہے کہ چھ سات بندوں کو کہ آپ پریویر بلائی صاحب کے اگینسٹ موڑ دیں اس حالت میں بھی پریویر بلائی صاحب اوڑ سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ اگر جس طرح کہہ کہتے ہیں پریویر بلائی صاحب ہو سکتا ہے کہ وہ ریزائن کر دیں پھر بھی مطلب کہ اگر وہ ریزائن کرتے ہیں تو نو کانفیڈنس تاریخ جو ہے اس کے تو مطلب کہ وہ چیز ہی ختم ہو جاتی ہے اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر پریویر بلائی صاحب وزیر اعلیٰ تو رہیں گے مگر نونلی کی طرف سے پی ڈی ایم کی طرف سے جو آفرز ہو رہی ہیں اچھا پارلی مانی لیڈر جو ہے وہ جو کہہ کہتے ہیں وہ اس ٹیم بڑی پہلے بھی اس کا اوپر بیعث ہو چکی ہے اب بھی اس کی اوپر بیعث ہو رہی ہے کہ پارلی مانی لیڈر کہہ سکتا ہے کہ آپ کہہ کہتے ہیں پریویر بلائی صاحب کو ورد دینا ہے یا نہیں جو اپنے اس کی میمبرانز ہیں ان کو اور اسی کا اختیار ہوتا ہے وہ جس کو کہے گا اس کو ورد سارے دیے جاتے ہیں ایک چیز ممبران ہے ایم پی ایس جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں ان وہ ٹچ ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ بھی اور وہ چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ شوٹی دی جائے یقین دلایا جائے کہ پی ٹی آئی آئندہ الیکشن میں ان کو ٹکٹ دے گی یا ان کے ساتھ سیٹ اڈیسٹ میٹ کرے گی یا ان کو فل پرپور حمایت کرے گی تو ہم ریزائن کرنے کے لیے اتیار ہیں اور اگر ہم چھے ساتھ لوگ ریزائن دار جاتے ہیں پھر اسمبلی کا تو وجود ویسی ختم ہو جاتا ہے پھر جنرل الیکشن کی طرف جانا ہی جانا ہے یہ چیزیں چل رہی ہیں اب انتہان ہے کافلی کا انتہان ہے پروی ایدلائی کا جو کہتے تھے ایک سیکنڈ میں میں اڑا کر رہا دوں گا تحلیل کر دوں گا جیسے ہی عمران خان صاحب اشارہ کریں گے اب انتہان ہے کہ انہوں نے اپنی سیاست بچانی ہے یا نہیں بچانی کیونکہ ماضی ان کے سامنے جن لوگوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ دھوکھا کیا ہے عوام نے ان کو صحیح کر کے رگڑا لگایا ہے اس ٹام لیر جو ہے وہ عوام کی ہے اور پاکستان طریقہ انصاف کی ہے عمران خان صاحب کی ہے دوسرا میں آپ کو بتا رہا سیٹ ایڈیسمنٹ کے معاملے کے اوپر لے کر کافلیگ کو وہ تھوڑا سا جو ہے نا اگریسیب نیس شو کر آ رہی ہے تھوڑی سی وہ مطلب کے نا بوکھلائی ہوئی ہے کہ ہمیں سیٹیں زیادہ وہ مانگ رہی ہے اور کہہ کہہ ایم این ایس کی سیٹیں بھی مانگ رہی ہے تو اس کے لیے ایک کومیٹی بنائی گئی ہے پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے جو جائز مطالبات جو ہیں ان کو مانے گی وہ جو کومیٹی اس میں شامل ہیں خواد چودری صاحب پرویز خٹک صاحب اور شاہ محمود قریشی جو بائس پریزیڈنٹ پی ٹی آئی کے تو یہ بڑی اہم کومیٹی ہے اس میں فیصلہ کرنا ہے کہ اگر وہ کاف لیگ کے مطالبات کو پورے کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا ان کو مانتے ہیں یا ان میں ڈیفرنس نہیں آتا ہے تو پاکستان کی جو سب سے بڑی اسمبلی یہ وہ تحلیل ہو جائے گی اگر کاف لیگ کو یہ منا نہیں باتی کومیٹی اور کاف لیگ جو ہے وہ اپنے مطالبات جیسے وہ مطلب کے زد پہ ہے یا منوانا چاہتے ہیں یا وہ جو جو ان کے ذہن میں چل رہا ہے اسی حساب سے چلنا چاہتے ہیں میرے خیال میں پھر کیا کہتے ہیں حکومت تو بنے گی لیکن پی ڈی ایم کی جانب سے حکومت بنے گی یہ پنجاب اسمبلی تعلیل نہیں ہوگی لیکن ان کی شخص تحیات تعلیل ہو جائے گی ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گی یہ چیزیں 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 میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی مزید آگے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہوں گا اپنا خیار رکھیں اپنے بائیکس چاہے خیار رکھیں پاکستان گندہ باد